منچسٹر میں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام غریب مستحق بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب منقض ہوئی تقریب میں پاکستان سے فلم سٹار ادنان صدیقی اور مومن ساکب نے خصوصی طور پر شرکت کی متضمین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ تیس برسوں میں غریب افراد کے بچوں کو تعلیم سے عراستہ کر رہے ہیں تنظیم کے ذریعہ انتظام دو ہزار سے زائد سکولز میں ہزاروں بچے ذریعہ تعلیم ہیں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے غلا مصطفیٰ بگل کس ریپورٹ میں دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام غریب مستحق بچے جنہیں تعلیم کی ضرورت ہے ان کے لیے منچسٹر ائرپورٹ ڈبل ٹری ہلٹل میں فنڈ ریزنگ تقریب منقض ہوئی پاکستان سے آئے ہوئے فلم سٹار ادران صدیقی مومن ساکب اور ٹی سی ایف کی سی او سالیہ صوفی ڈاکٹر سلمان شاید علیر مسہرت اور بزنس کومیٹی کے افراد نے شرکت کی منتظمین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹی سی ایف گزشتہ تیس برسوں سے پاکستان کے مختلف شہروں دعی علاقوں میں علم کی شمع روشن کر رہا ہے اور اب تک دو ہزار سے زیادہ سکول ہے جن میں تین لاکھ سے زیادہ طلبہ اللہ تعلیم سے روشناس ہو رہے ہیں کوئی تھرٹی ایرز سے آپریشن کر رہے ہیں پاکستان میں اور ہمارے ابھی ماشاءاللہ سے اوور ٹو تھاؤزن سکول ہیں اور تین سو ہزار سے زیادہ بچے پاکستان ہمارے سکول میں آتے ہیں اور یہ اپنی فیاملیز میں زیادہ تر فرسٹ بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں پاکستان کو اگر اپنی مشکلات سے باہر نکلنا ہے تو اس کو واحد حلصف ایڈیوکیشن ہے جو ہمارے ماسز چوبیس کروڑ عمام جو بچے جو پیدا ہو رہے ہیں دہی علاقوں میں ہیں سٹیز میں ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ہائی کالیٹی ایڈیوکیشن نہیں مل رہی ہے سٹیزن فانڈیشن نائنٹین نائنٹی سکھ سے اس پر کام کر رہا ہے پرڈکلرلی بچیوں کی ایڈیوکیشن پر کام کر رہا ہے اپنے لیے تو سب زندگی جیتے ہیں دوسروں کے لیے زندگی جینا زندگی کو اور خوبصورت بناتا ہے تو میری سب سے درخواست ہی ہوگی کہ ہمیں سپورٹ کریں اور پاکستان میں بہت سارے بچے جو ابھی سکول نہیں جاتے یا جو تعلیم کی ایک موتی ابھی ان کے پاس ان کو حاصل نہیں ہے ہماری مدد کریں کہ ہم ان کو سکول تک پہنچا سکے تقریب کے شہرہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے تو پاکستان کے عوام کو تعلیم یافتہ بنانا ہے تعلیم جو ہے نا یہ بنیادی فرض ہے یہ گراس نوٹ لیول پہ اگر جب تک تعلیم کو عام نہیں کیا جائے گا کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور اگر یہ ذمہ داری تو ویسے حکومت کی ہے حکومت جو کچھ کرتی ہے کرتی ہوگی مگر جو جو ذمہ داری ہے کی فرمڈیشن پاکستان نے جو اٹھائی ہوئی ہے یہ سوچ بہت بڑی ہے کہ ایک عام بچے کو عام بچے سے جب میں مراد کہتا ہوں تو وہ بچہ جن کے والدین اچھی تعلیم شاید نہ دے پائیں ایک تعلیم بنیادی تعلیم تو دے دے مگر جو ایک میاری تعلیم جس طریقے سے سکول ادھر آپریٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے جس طریقے سے کلاسز ہوتی ہے ان کا فالو اپ ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جی دیکھیں پاکستان کو اگر اچھل ہی بدلنا ہے پاکستان کا پورا جو سیچویشن ہے گلوبلی اکنومکلی سوشلی وہ ایڈیوکیشن کی تھوئی ہوگا انڈیا کو دیکھ لیں وہاں کیا لیٹریسی ریٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں پہ ہیں بکر توہارے جو بچے ہیں ان کو پروپر ایڈیوکیشن نہیں مل رہی ہے ٹی سی ایف تو بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ بچوں کی ایڈیوکیشن پر ایمفیسس دیتے ہیں اور اسران کے بچے کے جو کہ بلکل سٹریٹ سے ان کو اپنے سکولز میں لے کر آتے ہیں ان کو ایڈیوکیشن دیتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ اویننس دے سکیں کہ پاکستان میں ٹی سی ایف جو ہے جو پاکستان کے انڈر پربلیج بچے ہیں ان کے لیے کیا کام کر رہا ہے اور اسپیشلی فور گلز ایڈیوکیشن یہ لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہیں پاکستان میں ایکسیمپلری چیارٹی کو میں سپورٹ کر سکوں ان کا بہت زبردست کام ہے یہ اتنے ہزاروں بچوں کی لائف کو ترانسفرم کرتے ہیں اور ان کی ریپیٹیشن ٹین آٹ او ٹین ہے اور بہت افیشنٹلی رن کرتے ہیں یکی کا جو چپٹر ہے سنیا we're very proud of سنیا the more people give to this cause the more children will have access to education اور بچے سکول جائیں گے تقریب میں عدلان صدیقی مومن ساکب نے ہر ٹیپل پر جا کر بزنس کومیونٹی سے اپیل کی کہ وہ کارخیر میں دل کھول کر مدد کریں تاکہ وہ بچے جنہیں تلیم کی سخص ضرورت ہے انہیں تلیم یافتہ بنایا جائے غلام مصطفی مغل نمائیدہ خصوصی دنیا نیوز منچسٹر